یہاں رکھیے اس جملے کو سامنے رکھیں یہی تو فقہہ کا کام ہے یہی تو عائمہ کا کام ہے کہ جب بھی وہ کوئی فتوہ یا کوئی فقہ کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو فقہ کس چیز کا نام ہے سمجھ کا وہ تمام حدیث کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہیں پھر جا کر کے کوئی بات کہتے ہیں صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے بس بیان کر دینا باقی تمام حدیثوں سے سرفے نظر کر لینا آنکھیں چُرالینا یہ فقہہ کا کام نہیں ہے اہل فتوہ حضرات مجتہدین عائمہ اور صحابہ کرام کا یہ کام نہیں ہے بلکہ وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پھر کوئی قول اختیار کیا کرتے تھے چنانچہ امام حنیفہ امام مالک امام شافر احمام اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کسی کو اس پر گواہ بنا لو پتہ یہ چلا کہ یہ کام اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کیا جائے یا اگر کوئی باپ کسی بیٹے کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو بہرحال وہ بیٹا مالک ہو جائے گا اور کمی ازیادتی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کمی ازیادتی کرتا ہے تو بہرحال یہ جائز ہو جائے گا اگرچہ خلاف مستحب ہے اور جائز کیوں ہوگا اس لیے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ کسی اور کو گواہ بنا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرماتے کہ بس یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کسی اور کو گواہ بنا لو یہ دلیل ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ بہرحال یہ کام جائز تو ہے لیکن مکروح ہے کراہت ہے پسندیدہ نہیں ہے اس لیے میں تو گواہ نہیں بنوں گا تم کسی اور کو بنا لو اگر یہ شرعن بالکل حرام ہوتا یہ شرعن بالکل not allowed بالکل ناجائز ہوتا یہ بالکل حرام اندی لائٹ آف دی قرآن و سننہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ جملہ نے اشارت فرماتے کہ کسی اور کو گواہ بنا لو پتہ چلا ہے تو جائز ہے تو یہ درست لیکن پسندیدہ نہیں ہے خلاف اولا ہے خلاف افضل ہے مکروح تنزیحی ہے جب مکروح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس مکروح کام نہ پسندیدہ کام پر گواہ نہیں بنوں گا تم کسی اور کو بنا لو امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ نے اس جملے سے استدرال کیا ہے اور امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافر رحمت اللہ اس روایت کے اس حصے کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ چلا کہ اگر کوئی باپ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہے جائز تو ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے خلاف مستحب ہے خلاف اولائے خلاف افضل ہے یہ بات ہو گئی یہ تو ہے حدیث کا معاملہ جو آپ نے حدیث نقل کی تو میں نے اس کے سارے ترق اور اس کے تمام کے تمام اجزاء آپ کے سامنے پیش کر دیئے